بلانگ سٹو سر نوفلز اکیڈمی مائی نیم اس محمد نوفل صفان اور بہت انٹریسٹنگ نوٹ پہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو سی ایس ایس ایگزیم نیشنز ہوتے ہیں ان کی اوبزرویشن آف ایگزیم نرز آن پرفارمنس آف دے کینڈیڈیٹ ریپورٹ ہوتی ہے جو کہ وہ ہر سال چاہیہ کرتے ہیں اس وقت بھی وہاں پہ پانچ سال کی ایگزیم نرز ریپورٹ موجود ہیں تو ان سے آپ کو بہت ساری گائیڈ لائنز مل جائیں گی آپ جائیے ایف پی ایس ای میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا آپ ایف پی ایس ای کی ویب سیٹ پہ جائیں گے وہاں پہ ایگزیم نرز ریپورٹ مل جائے گی وہ ریپورٹ کا وہ حصہ یہاں پہ اپنی پریزیمٹیشن میں ڈالا ہے سن لیجے دیکھی ہیں کہ جو اوبزرویشن اس نے کی ہیں وہ یہاں پہ وہ دے رہا ہے وہ میں سوچ پڑھ دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اوبزرویشن آف ایگزیم نرز ریگارڈنگ ڈا کمپلسری سبجیک نمبر ون انگلیش ایسے یہ ٹائٹل ٹاپکس ہوں گے جن پہ ایسے لکھنے کے لئے دیا گیا ہوگا کیا ہوا کہ تالویلما نے جو ہے وہ بھروسہ کیا کریمڈ نالیج پہ اور مقصد یہ کہ بھرمار تھی ایک جیسی ایک سٹیریو ٹریپیکل انفارمیشن کی جو مقصد ریڈی میٹ قسم کی ایک نالیج تھی وہ ان ٹاپکس کے اندر دیکھی گئی زیادہ تر لوگ ایک خاصی تعداد ایک نمائیہ تعداد ایسے تالویلما کی تھی جنہیں یہی نہیں پتا کہ ایک ایسے اور ایک عام رائٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے فیڈرل پبلک سوڈیس کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ڈائریکشنز موجود ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ اس کا پتا ہونا چاہیے دیکھ کیا ہو سیکھ کیا ہو ایسے رائٹنگ میں نے کیا کیا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ سٹینڈرڈ تلاش نے شروع کیے کہ بھئی اگر ہی وہ جاننا چاہتا ہے تو پھر ایک ایسے سٹینڈرڈ ایسے کیا ہوگا سٹینڈرڈ ایسے کیا ہوگا تو سن لیجئے اکریئیٹیو رائٹنگ آف موڈریٹ لیندھ یعنی موڈریٹ لیندھ کو کہہ سکتے ہیں نوٹ ویری لارج تو سی ایسے کے اندر آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پندرہ سولہ سترہ پیج کا جو ایسے لکھتے ہیں وہ بہت بڑا ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس سینس میں ہے تو یہ نہیں کہہ سوچیں کہ اگر اس نے کہا کہ بہت بڑا نہیں ہے تو آپ چار پیج کا لکھ کے آجائیں جنب ایسے نہیں ہے آپ کو جتے لکھ سکتے ہیں مور دن ٹین اینڈ لیز دن ٹوینٹی پیپرز آپ لکھ سکتے ہیں پیپرز کا مقصد پیجز اور پیجز کا مقصد ہمیشہ یاد رکھیں میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کاغذ کا ایک سائیڈ ایک سائیڈ جو ہے وہ ایک پیج ہوتا ہے تو اگر میں اٹھارہ پیج کر رہا ہوں تو آپ سمیہ کر رہا ہوں کہ نو کاغذ آپ لکھیں گے ٹھیک ہے جی میں نے آسان لفظوں میں بلکل بنیادی میں نے جیسے کہا کہ میں ہی پریزنٹیشن بنیادی انداز میں لے کے جاؤں گا تو میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک سنگل ٹاپک کو لے کے چلنا ہے جناب ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کہ سنگل ٹاپک ہوگا اس کے اندر اور ریپریزنٹنگ رائیٹرز پرسنل ایکسپینینس انڈ اوٹ لوگ ٹھیک ہے جی تو یہ ایک اور بہت ایمپورٹنٹ بات ہو گئی کہ رائیٹرز کے اپنے پرسنل ایکسپینینس ہوں گئی ہے اور اس کے ویو پوائنٹس ہوں گئے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ وہ آپ کے اپنے پرسنل آپ کے رائے مانگتا ہے یہ ہے جناب سی ایس ایس کا سٹینڈرڈ آف ایس اے اور زیادہ تر وہ کہتا ہے ایکزیمنر کہ خاصی اچھی خاصی تعداد کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سی ایس ایس کے اندر ایس ای رائٹنگ کیسے کرنی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ایس ای رائٹنگ کی مینوفیکٹرنگ کی طرف پروڈکشن کی طرف کہ how to you are going to produce an انگلیش ایس ایس ای ٹھیک ہے جی کہ یہ پانچ چیزیں آپ لے کے آجاؤ اگر ایس ای آپ نے بنانا ہے پہلی چیز کیا لے کے آجاؤ اپنے اندر آپ کے اندر گرامر ہونی چاہیے دوا کے گرامر ہونی چاہیے مثال کے طور پہ اگر میں اردو میں کہوں کہ میں میں لڑکا ہوں یعنی کہ میں اس وقت جو ہے وہ ایک میل کے طور پہ بات کر رہی ہوں تو میل کے طور پہ بات کر رہی ہوں غلط ہو گیا نا یہ گرامیٹیکل ہی غلط ہو گیا تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ he is my sister تو یہ غلط ہو جائے گا she is my sister ہوگا تو یہ تھوڑا سا آپ کو گرامیٹیکل ہی بنیادی طور پہ ایک بھی آسان سی مثال دے کہ مطاروں کے کسی قسم کی گرامیٹیکل یا آپ مسٹیک کریں گے تو آپ مارے جائیں گے اگر آپ اس زبان کے مرے کمانڈ نہیں رکھتے تو پھر آپ چھٹی کیجئے گھر جائیے پہلے اس کو زبان کو سیکھئے اس کے بعد پھر اس میں ایسے لکھئے تو کہتا ہے write a short sentence آپ جو ہے وہ اس کے لئے grammar کو اچھا رکھنے کے لئے لمبے لمبے sentences نہ بنائیے چھوٹے sentences بنائیے sentences بنائیے use simple vocabulary ایسی vocabulary استعمال کریں جن کے آپ کو تمام طرح کے مفہوم پتہ ہوں اور ایسی vocabulary استعمال کریں جن کی spelling آپ کو پتہ ہوں avoid informal writing and contractions مقصد یہ کہ اگر وہ کہہ کہ گولیاں روڈ پہ چل رہی ہیں تو آپ کہیں کہ tablets are walking on the translation نہیں ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے informal قسم کی گھٹیا قسم کی جو بھی مثال بنائیے تو یہ grammar جناب آپ کی اچھی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگریز کس طریقے سے گولیاں چلاتا روڈ پہ اور آپ کس طریقے سے گولیاں چلاتے ہیں روڈ پہ تو یہ آپ کو اپنی زبان ریلیوینسی دراصل آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹاپک سے کنیکٹ رہے ہیں جو آپ کو ٹاپک دیا جا رہا ہے اس سے آپ کنیکٹ رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ کا ٹاپک ہو گیا ہے آپ نے ٹاپک لیا ہے اس دفاع وہ انکریز ٹرین آف ایک ٹیم پاکستان ہے تو اب آپ کیا کریں گے فرسٹ ون شوی ریالائز دیٹ وار در ڈیمان آف دا اگزیم سب سے پہلے تو آپ کو سوچ نا چاہیے کن سینریو میں اس نے سوال آپ کے سامنے رکھا ایک ایسے کے طور پہ ٹاپک کے طور پہ پھر وہ کہتا فرسٹ آف آف آل آ آ ہے انگلیش ایسے کے اندر جو کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کیا کریں گے آپ سٹینڈرڈ سی ایسے سی سی بنائیں گے کرییٹیو رائٹنگ ہوگی موڈرٹ لیندھ ہوگی سنگل ٹاپک ہوگا دیکھ لیجیے سنگل ٹاپک اینی ٹاپک سے آپ جڑے رہیں گے پھر دوبارہ سے آتے تو وہ کہتا ہے کہ ایک سنگل ٹاپک چن لیا ہے اس پہ آپ سب سے پہلے ریالائز کرنا ہے کہ اگزیمنر کی ڈیمانڈ کیا ہے سب سے پہلے آپ اگزیمنر کی ڈیمانڈ کا پتہ ہونا چاہی کہ وہ چاہ رہا ہے آپ سے ٹھیک اور اور میں آپ کو بتا دوں کیا چاہ رہا ہے وہ آپ سے پوزیٹیویٹی چاہ رہا ہے یہ میں آپ بتا دوں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے ابھی بھی تو میں آپ بتا دوں یہ سی ایس ایس کی بہت بڑی ٹریننگ ہے اور یہ ایک دن میں نہیں آتی ہے میں آپ کو ایک آدھے گھنٹے کے اندر نہیں بتا سکتا ہوں بہرحال ایک چیز میں مختصر بتا دوں کہ آپ سے پوزیٹیویٹی چاہ رہا ہے پوزیٹیویٹی آنسر چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ آؤٹلائنز کریں گے یہاں مثال آؤٹلائنز ڈیفرنٹ بھی سکتے ہیں اور یہ رائٹنگ کے اندر کوٹیشن کی صورت میں ہو سکتی ہے ریسنڈی ریڈ جو آپ نے آج کل میں جو پڑھے ہیں دو تین آرٹیکلز اس میں آپ کو اب کیا یاد آرہا رہا ہے آپ تھوڑا سا mind کو باغل کیجئے تھوڑا سا برین سٹروم کیجئے پہلے سوچ لیجئے کہ بھئی اگر میں نے یہ ٹوپک چھنا تو اس کی آوٹلائنز ہوں گی اگر یہ ٹوپک چھنا تو یہ ٹوپک چھنا اور یہ برین سٹروم ہوگا ان کامون ٹوپک کے بارے میں کہتا ہے کہ there are some unusual ٹوپک in paper which need advanced knowledge یہ دو لائنے تھی ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان در جو کچھ ایسے topics ہوتے ہیں جو کہ unusual ہوتے ہیں اور آپ سے چھڑم خانی کریں گے تو کر سکتے آپ کرنے میں کوئی حج نہیں لیکن آپ کو پھر 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 پھتا ہونا چاہ برحال start آپ mostly introduction سے ہوتا ہے historical background سے ہو سکتا ہے definition سے ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک قویشن بھی ڈال سکتے ہیں introduction is a mini essay of your entire essay جناب introduction کا جو paragraph ہو گا آپ کا وہ اگر آپ کی ابھی بھی سمجھ دوبارہ سے بنا دی تو body کس طریقے ساب اس کی بنائیں گے اس relevancy کے اندر essay کی باڈی کیسے بنتی ہے تو کہتا کہ follow the sequence of the outlines یاد رکھئے اگر آپ نے number 2 پہ outline لکھی ہے تو آپ 2 paragraph جو ہے وہ اس سے related ہونا چاہیے بہت اہم بات بتا رہا ہوں number 3 پہ آپ نے outline لکھی ہے آپ number 3 paragraph اس سے متعلق ہونا چاہیے تو کہتا ہے right paragraph for each major point in outlines ڈی کے جی کوہرنس کے اوپر کوہرنس کیا ہے کوہرنس جو ہے وہ دراصل لگاتاریت ہے ایک سے دوسرے کا جڑاؤ ہے میں نے پہلی چیز آپ کو بتائی grammar number 2 میں نے آپ ہوتا ہی relevancy تیسی چیز کوہرنس ہے کوہرنس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کوہرنس تو ایک پیرا گراف سے دوسرے پیرا گراف کا جڑا ہونا کوہرنس ہے ایک word کا دوسرے word سے جڑا ہونا کوہرنس ہے ایک sentence کا دوسرے sentence سے جڑا ہونا کوہرنس تو جناب آپ کی ارسانی میں نے یہاں پہ چھوڑی سی مثال بنائی کہ words میں ایک sentence آپ کو پتا ہے کہ sentence جو لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے پھر ایک جو sentence ہوتا ہے وہ ایک paragraph کو بناتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر جب ایک sentence سے paragraph بن جاتا ہے اور جب paragraph جڑتے ہیں تو ایک essay بن جاتا جناب تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ words words make sentences make paragraph and paragraphs make an essay تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہئے کہ یہ ایک بہت important چیز ہے کہ آپ کس طرح step by step coherence create کرتے جائیں گے لفظوں سے لفظوں کو جڑتے جائیں گے بات سے بات نکالتے جائیں گے اور اس طریقے سے اپنے argument کو build کریں گے خوبصورتی سے grammar ہوگی اس کے اندر اور relevancy تو موجود رہے گی ٹاپک سے اور پھر connectivity جس کو موجود رہے گی ایک sentence کی دوسرے sentence سے ایک جملے کی دوسرے جملے سے اور ایک paragraph کی دوسرے paragraph سے اب اس میں اس نے کہا کہ supporting sentences جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی چھے سے آٹھ sentence ہو سکتے ہیں کسی ایک statement یا outline کے لیے ایک paragraph جو create کر رہے ہیں اس میں چھے سے آٹھ sentence آپ ڈال سکتے ہیں اب اس نے بتا دیا paragraph میں کیا کیا ہونا چاہیے examples ہونی چاہیے argument بحث ہونی چاہیے analysis یعنی کہ کچھا چھتھا کھولیں گے ایک 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 مساجد کے اوپر حملے ہوتے ہیں یہ ایک extremism کی ایک سکتے آج ہی completion کی طرف چوتھا چیز completion completion جو ہے وہ درست کہ closing according to the question in terms of suggestion or conclusion is completion یعنی جو آپ نے آٹھ دس بارہ پیج لکھے ہیں تو آپ جو آخری پیج کی طرف آرہے تو آپ نے اس کو ایک احساس دینا ہے کہ یہ complete ہونے جا رہا ہے آپ کو لگے question in terms of suggestion اور conclusion تو closing کا احساس کیسے ہوگا وہ closing کا احساس جو ہے وہ suggestion سے ہوگا یا اس کے conclusion سے ہوگا suggestion کیا ہے suggestion وہ کہتا ہے کہ politician government and other institution should come on the same page in making policies to curb extremism اب ہم نے جیسے extremism کے حوالے سے بات کی تو ایک چھوٹی سی مثال جلدی سے دینے کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ suggestion اور conclusion کے فیکٹر موجود رہتا ہے اور یاد رکھیں انگریزی پہ کسی کی بھی کمانڈ نہیں کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ فیکٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے here i disapprove those tutors who take three months also to teach how to write correct english میں خود بھی ان چیزوں کو disapprove کرتا ہوں کہ کوئی کہ تین مہینے میں آپ اللہ بنا دے گا تو بھائی تین مہینے میں کوئی اللہ نہیں بنا سکتا ہے یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ کو ہیلپ کر سکتی ہے لیکن یہ اللہ نہیں بنا سکتی ہے پاکستان کے قومی طرح آنے کے خالق ہیں حفیظ جالندری کہہ رہے کہ علم و عدب کی محفل میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے پل دو پل کی بات نہیں پچاس سال لگے مجھے حفیظ جالندری بننے میں پچاس سال لگے تو میں آج اس لائق وہاں کہ پاکستان کا قومی طرح نہ لکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے جو ٹائم مس منجمنٹ تو ٹائم ضرور منج کیجئے ٹائم کو منج کرنا سیکھ ہر پیپر کے ٹائم کو منج کرنا سیکھ اور آخر کے مدر پانچ سے دس منٹ جو میں آخر ٹاپک بتانے جا رہا رہا ہوں پالشنگ اس کے لئے بھی رکھئے بھلے آپ ایک صفحہ کم لگ دیجئے میں ٹائر ایسے ایسے کو ایسے کو حوالے کرنے سے پہلے چیک کر لیجئے کہیں کومہ رہ گیا کہیں آپ نے کوئی وکیپ کی غلطی کر دی کہیں سپیلنگ کی غلطی کر دی تو شی رائٹ آلیٹر نہیں ہوگا شی رائٹس آلیٹر ہوگا تو ایسے لگانا بھول گئے آپ لگ گئے آپ کی مادری زبان نہیں میدی بھی مادری زبان نہیں غلطی ہو جاتی ہے تو رائٹس میں ایسے لگے گا تو آپ لگا دی جی ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی چھوڑ کے آجائیں یہ سارے پیپر کا بیڑا کر دی گا ایک پیج کم لی جی گا لیکن پالش کر کیا اپنے پیپر کو remember essays all about the presentation arguments in convincing way but a css candidate have limited understanding of language restricted time and different things to deal with it is not advisable to experiment with language write less but write quality fluency coherence brevity and reasons will make you win فور ور سمیٹ تا ھو اور یہاں پہ میں اپنی presentation کو complete کرتا ہوں یہ پانچ points میں آپ بتانے سا hope آپ کی سمجھ مایا ہوگا اور آپ اس کے ذریعے سے زیادہ بہتر طریقے سا لکھیں گے اگر میری پرزن ٹیشن پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے کا سبسکرائب ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کو جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنا حق ادا کریں اور میرے چینل کو اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں اور پلیز اس کو شیئر کیجئے تینکیو